بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورینٹس سٹورینٹس ہم بیئی سین تھرڈ سمیسٹر کی سبجکٹ ایڈلٹ ہیلز نرسنگ پر رہے ہیں ایڈلٹ ہیلز نرسنگ میں ہم نے اس کا جو فس یونٹ ہے جی آئی ڈی آئی ڈی سورڈرز اس میں سے ہم نے ٹین ڈیزیزز کمپلیٹ کر لیے اور ہم نے یونٹ فائف سٹارٹ کیا تھا جو کہ ہیمٹالوجیکل ڈی سورڈرز تھے وہ 11 ڈی سورڈرز ہے وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے تو یونٹ فائف کمپلیٹ ہو گیا جو کہ ہمارے چینل کے پلی لیسٹ میں موجود ہے اور چینل کے پلی لیسٹ کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے اس میں ہم نے جو یونٹ 3 ہے جنیٹو یورینری ڈی سورڈرز ہم نے سٹارٹ لیا ہے یہ ٹوٹل 7 ڈی سورڈرز ہے جو کہ ہم انشاءاللہ جلدی جلدی کمپلیٹ کریں گے اس میں سے آج کا جو ہمارا فرسٹ ڈیزیز ہے وہ یورینری ٹریک انفیکشن کے بارے میں ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈیزیز نمبر ون یورینری ٹریک انفیکشنز جو ہے یہ کمپلیٹ کریں گے اچھا سٹوڈنز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو نیکسٹ ویڈیو لیکچر ہوگی اس کی نوٹفیکشن آپ لوگوں کو جلد سے جلد مل سکے اس لیکچر کے اوبجیکٹیوز ہے کہ اس لیکچر کے انڈ کے بعد آپ لوگ اس ایول ہوں گے کہ یورینری ٹریک انفیکشنز کو ریفائن کر پائیں گے ان کے سائنس سیمٹرمز کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا آپ پہ تو فیزیولوجی جان پائیں گے اور ان کے قاضیز اور ان کی جو میڈیکل منیجمنٹ ہوتی ہے اور نرسی منیجمنٹ ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہوں گی یورینری ٹریک انفیکشنز سٹوڈنس یورینری ٹریک جو لفظ ہے یہ ہمارے یورینری سسٹم کے لیے یوز کیا جاتا ہے یورینری سسٹم میں جو اورگنز ہوتی ہے ان میں کیڈنیز یوریٹرز یورینری بلیڈر اور یوریترہ شامل ہوتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کیڈنیز جو ہے وہ یورین کی فرمیشن کرتے ہیں بلڈ کو فیلٹر کر کے اور جو دوسرے اورگنز ہوتے ہیں وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک روٹ پروائیٹ کرتے ہیں جس کے تھروں یہ جو یورین ہے ایک ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے یہ بوڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اب اسی یورینری ٹریک میں کبھی کبار بیکٹیریا یا کوئی دوسرے مایکرو ارگنزم جو ہے وہ انٹر ہو جاتے ہیں اور انفکشن کاس کرتے ہیں ان کو ہم یورینری ٹریک انفکشن کہتے ہیں لکھا ہے ہمارا جو یورینری سسٹم ہے اس کی رسپونسبلیٹی یہ ہے کہ وہ ایک روٹ پروائیٹ کرتی ہے جس روٹ کے تھروں یورین جو کہ کیڈنیز فارم کرتی ہے کیڈنیز جو یورین بناتی ہے وہ یورین اس روٹ کے تھروں ڈرین ہو جاتا ہے بوڈی سے اب یہ جو سسٹم ہے یورینری سسٹم اس کو فلی فنکشنل ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس میں کوئی ڈیمیج آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو دوسری بوڈی سسٹم ان پہ بھی ایزلی افکٹ پڑ سکتا ہے یورینری ٹریک انفکشن کیا ہوتی ہے کبھی کبھار پیتوجینک مائکرو ارگنزم جو ہے وہ انویٹ کر جاتی ہے یورینری ٹریک میں جب وہ انویٹ کر جاتی ہے تو وہ انفکشن کاس کرتی ہے ان انفکشنز کو ہم یورینری ٹریک انفکشن یورینری ٹریک کہتے ہیں جو نورمل یورینری ٹریک ہوتا ہے وہ بلکل سٹرائل ہوتا ہے کلاسفیکشنز کی گئی ہے یو ٹی آئیز کی یو ٹی آئیز کے کچھ ٹائپز ہوتے ہیں یو ٹی آئیز آر کلاسفائیڈ بائی لوکیشن اینڈ آر فردر کلاسفائیڈ ایکارڈن ٹو آردر افکٹر اینڈ کنڈیشن یو ٹی آئیز مینلی جو ان کی لوکیشن ہے اس کے بیس پہ ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں اس کے بیس پہ کلاسفائیڈ کیے گئے ہیں یعنی اپر یورینی ٹریک انفیکشنز اور لور یورینی ٹریک انفیکشنز اور دوسرا دوسرا کچھ ایسے فیکٹرز اور کنڈیشنز ہیں جس کے بیس پہ بھی کلاسفائیڈ کیے گئے ہیں جو کیا بھی پڑھیں گے سب سے پہلا ہے لوور یو ٹی آئیز لوور یو ٹی آئیز انکلوڈ بیکٹیریال سسٹائیٹیز پروسٹائیٹیز انٹ یوریترائیٹیز جو لوور یورینی ٹریک انفیکشن ہیں کی وجہ سے انفلمیشن ہوا اس کنڈیشن کو ہم سسٹائٹس بولتے ہیں پروسٹائٹس ہے یعنی پروسٹیٹ گلین جو ہے میلز میں اس میں اگر انفیکشن ہو گئی بیکٹیریاز کی وجہ سے تو اس کو بھی ہم وہ بھی لوور یورینیری ٹریک کے کیٹیگری یورینیری ٹریک انفیکشن کے کیٹیگری میں آتا ہے اور یوریترائیٹس یعنی یوریترا میں جب انفیکشن ہو جاتی ہے تو یہ بھی لوور یورینیری ٹریک انفیکشن کے کٹیگری میں آتا ہے اپر یورینری ٹریک انفیکشن کے کٹیگری میں کون کون سے کنڈیشنز آتے ہیں are much less common and include acute and chronic پائلونیفرائیٹس انٹرسٹریشیل نیفرائیٹس and رینیل نیفرائیٹس اب یہ جو اپر یورینری ٹریک انفیکشنز ہوتے ہیں یہ لس کامن ہوتے ہیں لوور یورینری ٹریک انفیکشنز کے لیے کیونکہ جو لوور لوور یورینری ٹریک اورگنز ہوتے ہیں جن میں یوریترا پروسٹیٹ میلز میں اور جو بلیڈر ہے وہ شامل ہوتے ہیں وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں کیونکہ جو آپننگ ایڈیا ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک ہوتے ہیں ان کے برقس جو اپر آرگن ہوتے ہیں یورینری ٹریک کے وہ کچھ تھوڑا ان سے محفوظ ہوتے ہیں اب ان میں جو اپر یوٹی آئیز ہے ان میں کیا لکھا ہے پائلونیفرائیٹس اسٹرنس یہ جو پائلونیفرائیٹس ہے اس میں ٹو ورڈز ہیں اصل میں یہ ٹو ورڈز ہے ایک پائلونیفرائیٹس ہے اور دوسرا نیفرائیٹس ہے پائلونیفرائیٹس کیسے کہتے ہیں رینل پیلویز اور جو کیلسیز ہوتی ہے کیڈنیز کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیلسیز پریزنٹ ہوتے ہیں اور رینل پیلویز پریزنٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو اس میں کنفیوجن ہے تو آپ رینل پیلویز یا رینل کیلسیز گوگل بے سرچ کریں گے تو آپ لوگ پکچر سے ان کو بہچان پائیں گے تو یہ جو ٹو اسٹرکچر ہوتی ہے رینل پیلویز اور کیلسیز ان میں جب انفلمیشن ہو جاتی ہے انفیکشن کی وجہ سے تو اس کنڈیشن کو ہم پائلائیٹس کہتے ہیں اور نیفرائیٹس جب نیفرون میں انفلمیشن ہو جاتی ہے انفیکشن کی وجہ سے تو اس کو ہم نیفرائیٹس کہتے ہیں اور جب کبھی یہ دونوں ہو جاتے ہیں یعنی نیفرون میں بھی انفلمیشن ہے اور یہ جو رینل پیلویز اور کیلسیز ہیں ان میں بھی انفلمیشن ہے تو اس کنڈیشن کو ہم پائلونیفرائیٹس کہتے ہیں جب بوت کٹنیز میں اکر ہوتا ہے تو اسی لیے ہم اس کے لیے پائلونیفرائیٹس لفظ یوز کرتے ہیں اور یہ یوٹی آئی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس میں دونوں کٹنیز جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انٹرسٹیشیل نیفرائیٹس ہے یہ بھی یوٹی آئیز کی اپر جو یوٹی آئیز ہے اس کی ٹائپ ہے انٹرسٹیشیل نیفرائیٹس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ٹیوبیولز کٹنیز کے اندر جو نیفرونز میں جو ٹیوبیولز ہوتے ہیں انسائٹ دے ٹیوبیولز اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ انسائٹ دے ٹیوبیولز جب کٹنی کے انسائٹ لیے اگر ہم دیکھیں تو ٹیوبیولز کے درمیان جو اسپیسز ہوتے ہیں ٹیوبیولز میں جو نیفرون کے ٹیوبیولز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو اسپیسز ہوتے ہیں اس اسپیسز میں جب انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم انٹریسٹیشیل نیفریٹس کہتے ہیں اور رینل نیفریٹس اور لائل جب کیڈنیز کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے انفیشن کی وجہ سے اس کو ہم رینل نیفریٹس کہتے ہیں یہ جتنے بھی ہے یہ اپر یوٹی آئیز کے کٹیگری میں آتے ہیں انکمپلیکیٹڈ لویر اور اپر یوٹی آئیز ہیں جن میں most uncomplicated UTIs are community acquired and are common in young women but not usually recurrent یہ جو uncomplicated UTIs ہوتے ہیں upper بھی ہو سکتے ہیں lower بھی ہو سکتے ہیں اور mostly یہ community سے acquired ہوتے ہیں یعنی جو public washrooms ہوتے ہیں وہ use کرنے سے یا کسی بھی ایسے کام سے یعنی community سے acquired ہو سکتے ہیں اور یہ کامن ہوتی ہے یونگ وومن میں لیکن یہ بار بار نہیں ہوتی ریکرن نہیں ہوتی ایک بڑا جاتی ہے پھر وہ treat ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتے ہیں complicated lower اور upper UTIs اور کچھ UTIs جو ہے وہ complicated ہوتے ہیں چاہے وہ upper ہو یا lower ہو دونوں میں complicated UTIs بھی ہو سکتے ہیں complicated UTIs usually occur in people with urologic abnormalities are recent catheterization and are often acquired during hospitalization اب جو complicated UTIs ہے یہ ان پیپلز میں ہوتی ہے جن کو کوئی یورولوجک یعنی یورولوجک کوئی abnormalities ان میں ہو یا recently ان کو catheterization یعنی catheter پاس کیا ہوا ہے ان میں during hospitalization جو ہے وہ یہ upper یا lower complicated UTIs occur ہو سکتے ہیں پھر تو physiology UTIs کی کی کیا ہے for infection to occur bacteria must gain access to the system اب infection کو اکر ہونے کے لیے جو بیکٹیریاز ہے وہ mustly mustly وہ جو system ہے اس کو assist کرنا پڑتا ہے بیکٹیریاز پہلے system کو assist کر لیتے ہیں وہاں پہ 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 پہنچ جاتے ہیں پہنچنے کے بعد پھر وہ infection قاس کرتے ہیں اب assist کس طریقے سے ہوتی ہے infection occur first is the bacteria gain access inside the urinary trick infection firstly تب ہوتی ہے جب bacteria urinary trick کے اندر access کر لیتی ہے attachment the bacteria attach to the epithelium of the urinary trick and colonize it to avoid being washed out with voiding bacteria کیا کرتی ہے بیکٹیریاز جو urinary trick کے epithelium ہوتی ہے اس کے ساتھ attach ہو جاتی ہے اور وہاں پہ colonization کرتی ہے خود کو وہاں پہ colonize کرتی ہے تاکہ جب voiding ہو avoiding یعنی urination جب ہو تو urination کے ساتھ ساتھ washed out ہونے سے باہر نکل جانے سے excrete ہونے سے بچنے کے لیے خود کو colonize کر لیتے ہیں اب colonize کرنے کا کیا مطلب ہے کسی بھی place میں settle ہو کے وہاں پہ control establish کرنے کو ہم colonize ہونا کہتے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ آکے epithelium کے ساتھ attach ہو کے یہاں پہ settle ہو جاتے ہیں اور اس area پہ control کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ bacteria colonize ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے جب voiding ہوتی ہے یعنی urine pass out ہوتی ہے میکچوریشن ہوتی ہے تو اس کے through بھی وہ باہر نہیں نکلتے جبکہ وہ بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں اٹیج ہی رہ جاتے ہیں اسے epithelium کے ساتھ اس طریقے سے وہاں پہ وہ infection cause کر دیتے ہیں evasion the defense mechanism are then evaded by the host اب جب colonize ہو جاتے ہیں خود کو وہاں پہ settle کر کے area پہ control کر لیتے ہیں پھر جب پھر تو جو defense mechanism ہیں host کا پھر ان کو evaded نہیں کر پاتا یعنی ان کو eliminate جو ہے نہیں کر پاتا ان کے لیے ناکافی ثابت ہوتا ہے inflammation as the defense mechanism react to the bacteria inflammation start to set as well as other sign of infection جب defense mechanism اس ان bacteria کے لیے act کرتی ہے یعنی ہماری immune system جب ان bacteria کا اس کو immune system کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس پہ action cause کرتی ہے تو اس time inflammation start ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں inflammation کے ساتھ میں infection کے جو دوسرے science ہیں وہ بھی develop ہوتے ہیں یعنی fever وغیرہ causes utis کی کیا ہو سکتی ہے تو utis are primarily caused by bacteria that have invaded the urinary tract بنیادی طور پر وہ bacteria جو کی urinary tract میں invade کر جاتے ہیں ان کی وجہ سے utis ہوتے ہیں inability are failure to empty the bladder completely یا اس کی ایک کاز یہ بھی ہے کہ ایک person جو ہے وہ enable ہوتا ہے یا fail ہوتا ہے کہ bladder کو completely وہ کوئی problem ہوتی ہے جس کی وجہ سے bladder کو وہ completely completely bladder کو empty نہیں کرتا جب bladder completely empty نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے stasis of urine inside the urinary bladder attract bacteria into entering the tract اب جب urinary bladder کے اندر urinary bladder کے اندر urinary کی stasis ہو جاتی ہے یعنی urine وہ ہم پہ رہ جاتی ہے retention ہوتی ہے urine کی تو پھر کیا ہوتا ہے urinary bladder کے اندر bacteria جو ہے وہ attract ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں کیونکہ urine ایک میڈیم ہوتا ہے بیکٹیریا کی گروت کے لیے اس وجہ سے جب urine کی stasis ہوتی ہے تو بیکٹیریا کی گروت جو ہے وہ urinary bladder مور پرون ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ بیکٹیریا کی گروت ہو جاتی ہے instrumentation of urinary tract اگر urinary tract میں کوئی instrumentation کی گئی ہے یعنی کوئی catheterization کی گئی ہے catheter پاس کیا گیا ہے یا cytoscopy procedure could introduce bacteria into the urinary tract یا جو cytoscopy procedure ہے cytoscopy procedure کیا ہے urinary bladder یا urinary bladder کی جب endoscopy کی جاتی ہے کسی بھی procedure کے لیے کسی بھی diagnostic procedure کے لیے urethra کے through جب endoscopy کی جاتی ہے urinary bladder کی تو اس کو ہم cystoscopy کہتے ہیں تو جب cystoscopy procedure کے لیے کوئی instrument insert کیا جاتا ہے یا catheterization کی جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی uti ہو سکتی ہے کیونکہ اس instrument کے ساتھ bacteria جو ہے وہ urinary tract میں invade ہو سکتی ہے obstructed urinary flow وہی بات ہے abnormalities in the structure of urinary tract could obstruct the flow of urine and result in inability to empty the bladder completely کچھ ایسے abnormalities ہو سکتے ہیں urinary tract کے infection میں کچھ پیپلز میں جن کی وجہ سے urinary tract جو ہے وہ obstruct ہو جاتا ہے اور urine کی جو flow ہے وہ obstruct ہو جاتی ہے اس میں بندش آتا ہے جس کے result میں جو بلیڈر ہے وہ completely empty نہیں ہوتی decrease natural host defenses یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو naturally host کے اندر یعنی human کے اندر جو defenses ہوتی ہے وہ decrease ہو گئی ہو immunosuppression یا inability of the body to produce body's defense predispose the patient to utis اب یا تو immunosuppression ہو گئی ہے immune system weak ہو گئی ہے یا patient کی body جو ہے اس able نہیں ہے کہ وہ defense کر سکے تو یہ predispose کرتی ہے ایک patient کو کہ اس کو uti ہو یعنی یہ ایک body کو prone بنا دیتی ہے کیونکہ جو body کمزور ہے weak ہے تو اس پر بیکٹیریا آسانی سے جو ہے انٹر ہو جاتے ہیں clinical manifestation کیا ہو سکتی ہے a variety of signs and symptoms are associated with uti uti کے ساتھ variety of signs and symptoms جو ہے وہ آ سکتے ہیں جیسا کہ burning or urination urination کرتے وقت burning ہوتی ہے the patient may feel pain during urinating and describe it as a burning sensation patient کو urination کرتے وقت pain feel ہوگی اور جس کو وہ describe کرے گا کہ burning sensation ہو رہی ہے یعنی جلن ہو رہی ہے frequency ہوگی the patient void more than usual every three hours یعنی usually جو normally patient جو ہے وہ three hours میں urinate کرتا ہے لیکن جب uti ہوتا ہے تو وہ بار بار urination کرتا ہے اس کو ہم frequency بولتے ہیں نوکچوریا نوکچوریا کیا ہے کہ night time میں urination کے لیے patient جو ہے وہ اٹھتا ہے یعنی سوتے وقت وہ awake ہو جاتا ہے urination کرنے کے لیے suprapubic or pelvic pain جو suprapubic region ہے اس کے fix اوپر جو ہے وہ درد ہوتا ہے جس کو ہم suprapubic pain کہتے ہیں یا pelvic pain بھی کہتے ہیں the patient may report pain at the suprapubic site or even on the pelvic area یا تو پورے pelvic area میں pain کی شکایت کرے گا patient یا تو جو suprapubic region ہے اس پہ اس site پہ patient جو ہے وہ pain کی complain کرے گی یا کرے گا urgency urgency ہوتی ہے urgency یعنی patient کو urination کرنے کی نیٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے محسوس ہوتی ہے there is a feeling that the patient would not be able to contain the urge anymore and would rush just to excrete it patient کو اس طرح feel ہوتی ہے کہ وہ اب اس سے زیادہ جو ہے اس urine کو urge یعنی جو urge ہے یہ جو need ہے اس کو اس سے زیادہ وہ نہیں برداشت کر سکتا اس لیے وہ rush کرتا ہے اس کو excrete کرنے کے لیے prevention کی طرح سے کرتے ہیں luckily uti جو ہے urinary tract infections جتنے بھی ہے یہ preventable ہے ان کو prevent کیا جا سکتا ہے اگر individual جو ہے اپنے hygienic practice پہ فوکس کریں تو یعنی hygien کا خیال کریں صفائی کا خیال کریں تو اس کو prevent کر سکتا ہے avoid bat tubs جو لوگ bat tubs میں بات کرتے ہیں تو وہ اس کو avoid کریں کیونکہ shower rather than bath bath in tub because bacteria in the bath water may enter the uretera shower use کرنا ہے بجائے اس کے کہ لوگ bath tub use کریں کیونکہ bath tub کے اندر جو bath water میں bacteria ہوتی ہے وہ میں بھی uretera سے urinary tract میں انٹر ہو سکتے ہیں perenal hygiene جو perenal area ہوتا ہے اس کی hygiene کا خیال کرنا ہے after bowel movement clean the perenum and urethral meters from front to back to reduce concentration of pathogen at the urethral opening یعنی every bowel movement جب بھی ہو یعنی جب بھی سٹول پاس کرے ایک پرسن تو اس کے بعد وہ ujii کے prevention کے لیے جو perenum ہے یعنی perenal area ہے uretera uretera مطلب uretera کا میٹس جو ہے اس سے لے کے فرنٹ سے لے کے بیک تک سارا جو perenal area ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو clean کرے اس کی hygiene کا خیال کرے تاکہ جو concentration of pathogenes ہے وہ uretera کی opening تک نہیں پہنچ سکے اس لیے پرینل area کا اگر every bowel movement صحیح طریقے سے خیال رکھا جائے تو اس infections کو ujii کو prevent کیا جا سکتا ہے increase fluid in trick drink liberal amount of fluid daily to flesh out bacteria large amount of water جو ہے fluids جو ہے وہ use کرنا ہے تاکہ اگر bacteria انٹر ہو بھی گیا ہو تو وہ flesh out ہو avoid urinary tric irritants irritants ہوتے ہیں یعنی بیوریج جو مشروب وغیرہ ہوتے ہیں جن میں کافی ہے ٹی ہے کولاس ہے الکوہل ہے اور ایسی citrus وغیرہ citrus بیوریج وغیرہ جو کہ contribute کرتی ہے uti کو ان کو avoid کرنا ہے اس سے prevent کر سکتے ہیں avoiding habit یعنی اپنی avoiding habit جو ہے اس کو صحیح طریقے سے بنانی ہے یعنی جس سے ہم اس کو prevent کر سکے avoid at least every two to three hours during the day and completely empty the bladder two or three hours بعد void کرنا لازمی ہوتا ہے utis کو prevent کرنے کے لئے اور اچھے طریقے سے urinate کرنا کہ bladder جو ہے وہ fully empty ہو میڈکیشنز یعنی میڈکیشنز یعنی میڈکیشنز ٹیک میڈکیشنز ایکزیکٹلی ایس پریسکرائب وہ میڈکیشنز اکثر utis کے جو میڈکیشنز ہوتے ہیں انٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں تو انٹی بائیوٹکس کا ہمیشہ کیلئے سٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ انہیں compliance کے ساتھ یوز کرنا ہوتا ہے آپ نے ایز اینرز اپنے پیشنٹس کو یا اپنے گھر میں کبھی بھی انٹی بائیوٹکس یوز کرتے ہوئے کسی کو آپ نے دیکھا تو آپ نے یہ ان کو کنسلٹ کرنی ہے اپنے مشورہ دینا ہے کہ انٹی بائیوٹکس کو compliance کے ساتھ یعنی ایکزیکٹلی جس طریقے سے prescribed ہے اسی طریقے سے ان کو یوز کرنا ہے ورنہ resistance جو ہے وہ کاس کرتے ہیں بیکٹیڈیا ریزسٹنس ہو جاتے ہیں complications کیا ہو سکتی ہے یو ٹی آئی کی early recognition of یو ٹی آئی and prompt treatment are essential to prevent recurrent infection and the possibility of complication جو early recognitions ہوتی ہے یو ٹی آئی کی یعنی جلدی سے یو ٹی آئی کا پتہ لگانا اور اس کی بھرپور treatment کرنا جو ہے یہ essential ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے infection کی جو recurrent ہے اس کو روکھا جا سکے اور جو complications ہے اس کو prevent کیا جا سکے renal failure ہو سکتی ہے یو ٹی آئی that are not treated promptly could spread in their entire urinary system and become the cause of renal failure وہ یو ٹی آئی جو کہ treated نہیں ہوتے ان کو treat نہیں کیا جاتا صحیح طریقے سے وہ پورے urinary system میں پھیل جاتے ہیں اور renal failure cast کر سکتے ہیں urosepsis the bacteria may invade the urinary system and result in sepsis bacteria urinary system invade کر جاتا ہے اور invade کرنے کے بعد یعنی sepsis ہو جاتی ہے sepsis کی وجہ سے infection ہوتی ہے sepsis یعنی جو جامس پھیل جاتے ہیں toxins پھیلا دیتے ہیں اپنے اس کو ہم sepsis کہتے ہیں جس کی وجہ سے infection ہوتا ہے diagnostic findings کیا ہے یوٹی آئیز کے لئے urine culture ہم کر سکتے ہیں یعنی urine culture ایک useful identifying test ہوتا ہے جس کے جو organism سے ان کی presence کو detect کیا جاتا ہے یوٹی آئی کے organisms کو sexually transmitted disease test ہے test for sexually transmitted disease may be performed because there are یوٹی آئیز transmitted sexually کبھی کبار اس طرح ہوتا ہے کہ sexual contact جو ہے اس کی وجہ سے یوٹی آئیز ہوتی ہے کیونکہ bacteria جو ہے وہ every person کے skin پہ bacteria ہوتے ہیں تو sexual contact کے through وہ bacteria جو ہے body میں invade کر جاتے ہیں set scan ہے set scan may detect pyelonephritis or abscess اب جو set scan ہے اس کے through جو pyelonephritis ہے اس کو یا abscess جو ہے kidneys جو abscess بن جاتی ہے پس جمع ہو جاتا ہے اس کو ہم detect کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ultrasonography ہے ultrasonography is extremely sensitive for detecting obstruction abscess tumor and diagnosis extremely sensitive test ہے یہ obstructions کو بھی detect کرتا ہے abscess کو بھی tumors کو بھی اور جتنے بھی diagnostic findings ہیں ڈیوٹی آئیز سے related ڈیوٹی آئیز سے related ان کے لئے یہ ایک effective test ہوتا ہے medical management ہے medical management کس طرح سے کرتے ہیں ڈیوٹی آئیز کی تو لکھا ہے medical management of ڈیوٹی آئیز typically involves pharmacological therapy and patient education patient کو education provide اور pharmacological therapy کر سکتے ہیں acute pharmacological therapy کس طرح سے کرتے ہیں the ideal medication for treatment of ڈیوٹی آئیز in an antibacterial agent that eradicate bacteria from the urinary tric with minimal effect on fecal and vaginal flora جو ideal medications ہیں ڈیوٹی آئی کی treatment کے لئے وہ antibiotics ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کو eradicate کرتے ہیں urinary tric سے اور ان کا minimal effect ہوتا ہے یعنی جو normal flora ہوتی ہے fecal flora vaginal flora vaginal flora جو ہے وہ inhabit کرتی ہے اور جو feces میں جو normal flora ہوتی ہے ان کو fecal flora کہا جاتا ہے تو ان کے لئے minimal effect ہو ان پہ minimal effect ہو اور ڈیوٹی آئیز کے جو بیکٹیریا ہے پیتوجینک بیکٹیریا ان کو eradicate کر سکے ایسے antibiotics use کیا جاتا ہے long term pharmacological therapy reinfection with new bacteria is reason for recurrence that and these patients with recurrence are instructed to begin treatment on their own whenever symptoms occur to contact their physician only when symptoms persist long term جو pharmacological therapy ہوتی ہے اکثر جو reinfections ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ دوسرا کوئی بیکٹیریا new bacteria جو ہے وہ invade کر جاتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن ریکر ہوتی ہے تو ان پیشن کے لیے یہ education ان کو دی جاتی ہے کہ جب ریکر ہو تو وہ خود سے جو ڈرگز انہیں first time prescribe کیے گئے تھے وہ دوبارہ کھا سکتے ہیں ان کو symptoms ہو لیکن اگر symptoms persist ہو یعنی symptoms نہیں جا رہے ہو لیف نہیں ہو رہا ہو تب اپنے فیزیشن سے contact کرنا چاہیے nursing management کی طریقے سے کرتے ہیں nursing care ہمیں provide کرنی ہوتی ہے UTI's پیشنٹ کو ہم UTI's کو فوکس کر کے انڈرلائنگ انفیکشن ہے اس کو treat کرنے کے لیے اور اس کے لیے اکرنس کو prevent کرنے کے لیے ہم nursing management کرتے ہیں جس میں first nursing assessment جب ہم کرتے ہیں تو ہم جو science symptoms ہیں UTI's related وہ patient سے پوچھتے ہیں اگر ہم نے suspected patient ہو کہ اس کو UTI ہو تو اس سے یہ science symptoms وغیرہ اس کے بارے میں ہم history لیتے ہیں اور جو urinary patron میں changes آئی ہیں ان کو assess کرتے ہیں یعنی frequency urgency hesitancy hesitancy اور urgency ایک ہی چیز ہے ان کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں اور patient کے knowledge کو ہم assess کرتے ہیں کہ antimicrobials جو antibiotics ہے ان کے بارے میں کتنا علم patient رکھتا ہے کتنا knowledge ہے اس کے پاس اسی حساب سے پھر اس کو informations provide کرتے ہیں اور جو preventive health care major ہوتے ہیں ان کے بارے میں patient کو کتنا assess حاصل ہے کتنا knowledge ہم assess کرتے ہیں پھر اس کو اسی مطابق جو ہے وہ ہم educate کرتے ہیں پھر ہم جو patient کے urine کی characteristic ہے اس کی color اس کی concentration اس کی order اس کی volume اور اس کی cloudiness اس کے cloudiness means کہ کتنا cloudy ہے urine جب alkaline پیچ ہو جاتا ہے تب urine جو ہے وہ cloudy ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں nursing diagnosis ہم جب assessment data لیتے ہیں تو اس کے base پہ ہم nursing diagnosis لکھتے ہیں جن میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ acute pain کیونکہ patient کو infection ہے urinary tract میں یا patient کو deficient knowledge ہے کہ اس کو information نہیں ہے pre-responsing factors کے بارے میں اور اس ڈیزیز کے prevention کے بارے میں یہ nursing diagnosis ہم لکھ سکتے ہیں اب nursing care پلان ہم کیا بنا سکتے ہیں ہمارے goals کیا ہوں گے ہمارے goals یہ ہوتے ہیں کہ ہم pain اور discomfort کو relieve کر سکے ہم patient کے جو knowledge ہے اس کو increase کر سکے جو preventive measures ہوتے ہیں اور treatment جو modalities ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم knowledge دے سکے patient کو اور ہم اب جو complications ہیں ان کی absence جو ہے اس کو یقینی بنانا یہ ہمارا goal ہوتا ہے اس کے لئے intervention ہم کیا کرتے ہیں urinary tract infection کے لئے ہم جو interventions کرتے ہیں ان میں first one relief pain ہیں ہم anti-spasmodic agents دیتے ہیں may relieve bladder irritability and energetic and application of heat help relief pain and spasm کیونکہ اس میں spasm بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس spasm سے patient کو relief دینے کے لئے ہم anti-spasmodic drug administer کر سکتے ہیں اور analgesic provide کر سکتے ہیں analgesic administer کرتے ہیں تاکہ pain جو ہے وہ بھی کم ہوں pain بھی relief اور spasm بھی relief اور اس کے ساتھ ہم heat apply کرتے ہیں تاکہ pain اور spasm دونوں تھوڑا relief ہو fluid ہم دیتے ہیں nurse patient کو encourage کرنا ہوتا ہے nurse کو کہ وہ liberal amount یعنی large amount of fluid جو ہے وہ ڈرین کرے تاکہ renal blood flow اور جو voiding ہوتا ہے اس کے flush through bacteria جو ہے وہ چلے جائے flush out ہو جائے urine کی amount زیادہ ہوگی یعنی water زیادہ ہوگا تو flush out ہونا بھی easy ہوگا اور جب renal کے لئے blood جو ہے اس کی supply زیادہ ہوگی تو renal cells جو ہے وہ صحیح طریقے سے function کر پائیں گے voiding patient کو ہم نے encourage کرنا ہے کہ two to three hours جو ہے وہ void کرے اور اس طریقے سے void کرے کہ bladder جو ہے fully empty ہو کیونکہ urine جب ڈرین جب stresses ہو جاتی ہے urine جب رک جاتی ہے تو اس میں bacteria جو ہے وہ ان کی growth increase ہو جاتی ہے اور urinary irritants جیسا کہ coffee ہے tea ہے کولاس ہے alcohol ہے ان کو avoid کرنے کو ہم patient کو کہتے ہیں evalvation ہم کیا کر سکتے ہیں expected outcome میں ہمیں experience کر سکتے ہیں کہ ہمیں experience ہو کہ patient کو pain جو ہے وہ relief ہے uti patient جو ہے وہ uti کی treatment کے بارے میں ہمیں explain کر سکے اور یہ experience ہمیں ہو کہ complications جو ہے وہ نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے evalvation ہوتے ہیں discharge اور home کیر guideline کی طریقے سے کر سکتے ہیں ہم uti کے patient کے لئے تو care of the patient with uti must continue until at the home because it has high recurrence rate یہ uti کی جو treatment ہے وہ at home پہ بھی must ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو recurrence rate ہوتی ہے وہ high ہوتی ہے پرسنل ہائیجین ہے کہ nurse patient کو extract کریں کہ اگر female patient ہو تو perenal area کو wash کیا کریں front to bake اور and wear only cotton under wear جو under wear ہوتا ہے وہ only cotton کی use کریں تو اس طریقے سے یہ prevent ہو سکتی ہے fluid intake کے لئے fluid intake کے لئے مشورہ دے سکتے ہیں nurses کہ زیادہ سے زیادہ fluid intake کیا کریں تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے دوبارہ rear کر ہونے سے UTI کو stop کر سکیں therapy therapy کے بارے میں strictly adhere to the antibiotic regimen prescribed by the physician جس طریقے سے antibiotic prescribed ہے اس طریقے سے ان کو use کرنا ہے اور اگر اس طریقے سے use نہ کریں تو اس کے کیا complications ہو سکتے ہیں وہ patient کو بتانے ہے documentation کو ڈلائن کیا ہے کہ کس طریقے سے documentation کرنی ہے the focus of documentation shooting documentation میں ہم جو individual assessment فائنڈنگ ہے وہ لکھتے ہیں clients کی description اور pain کیلئے رسپونس ہے کس طریقے سے client pain کو describe کر رہا ہے اس کی response کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ pain management کے لئے اس کی expectation کیا ہے اور acceptable level of pain کیا ہے وہ لکھ سکتے ہیں پریئر medication use پہلے جو medication use کیا ہے وہ لکھتے ہیں care کے لئے ہم نے جو plane بنایا وہ لکھتے ہیں planning میں جو بھی ہم نے involve کیا وہ سارے plane لکھتے ہیں teaching plan لکھتے ہیں اور جب interventions کیے teachings کیے اور action perform کیے تو اس کے result میں کون کون سے responses آئے patient سے وہ responses بھی لکھتے ہیں اچھا سٹوڈنس تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کا یہ disease disease number one genito urinary tract disorders کی disease number one complete ہو چکی ہے نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم disease number two start کریں گے اگر آپ لوگوں کا اس میں کوئی question ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کی question کا آنسر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ